بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پولرز میں سیکرٹلی کونسی پروڈکٹس یوز ہوتی ہیں جن سے سکن پولیش بنتی ہے اور جس کے ریزلٹس انسٹنٹ ہمیں ماشاءاللہ نظر آتے ہیں تو چلیے جی آپ لوگ کے سامنے سکن پولیش میں بناتی ہوں اور آپ لوگ اس کے ریزلٹس دیکھ کے یقیناً ضرور خوش ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں دکھا رہی ہوں یہاں دیکھیں گے چیزیں رکھی بھی ہیں اور آج کی ویڈیو بتاتی چلوں کہ most requested ویڈیو تھی تو یار sorry ذرا میں لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں بس کچھ کاموں کی وجہ سے اور کچھ الگ الگ content سے میرے پاس تو میں یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی آپ لوگوں نے مجھ سے کب سے ریکویسٹ کیا ہوا تھا بہرحال فائنلی آج میں نے اپلوڈ کر دیا ایک تی اسپون میں نے لیا ہے 20 وولیم آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں بس 20 وولیم ہونا چاہیے اور اگر اسکن بہت زیادہ سنسیٹیف ہو تو پھر ہم 10 وولیم یوز کرتے ہیں ویسے mostly 20 وولیم ہی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس ہی سے ریزلٹس آتے ہیں اس کے بعد ہی ہم یوز کریں گے بلانڈر پاوڈر یہ بھی سلکی کا ہی ہے تو ویسے تو ہم الگ الگ برینڈ کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کرنے چاہیے یہ جس برینڈ کا ہمارے پاس ڈیویلپر ہو اس ہی برینڈ کا بلانڈر پاوڈر بھی ہو اچھا اس کی کونٹیٹی ہاف رکھتے ہیں یعنی کہ ایک چمچ اگر ہم نے چھوٹا چمچ ڈیویلپر کے لیا ہے تو ہاف جو چمچ ہوگا وہ ہم بلانڈر پاوڈر لیں گے اب ایک چھٹکی کی قریب میں یہاں پہ پنک پاوڈر سوری زافرانی پاوڈر ڈال رہی ہوں اس کو ہم زافرانی پاوڈر کہہ دیں گے مارکٹ میں ایزیلی مل جاتے ہیں آج کل پاوڈر آپ بول کر رہے ہیں پنک پاوڈر بھی مل جائے گا آپ کو زافرانی پاوڈر مل جائے گا گول پاوڈر مل جائے گا تو بس اسی پاوڈر کو ایٹ کرنے سے ان پاوڈر کے نام چینج ہو جاتے ہیں گول پاوڈر آپ نے سنا ہوگا پنک پاوڈر سنا ہوگا زافرانی پاوڈر سنا ہوگا یہاں پر جو ہے میں نے زافرانی پاودر ایک پنچ کے قریب ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس میں سودنگ لوشن ٹھیک ہے میرے پاس گولڈن پرل کا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں سودنگ لوشن آپ بلیچ بنایا یا پولشنگ بنائیں اس میں ضرور ایٹ کریں اس سے جورا بلیچنگ وغیرہ کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے یعنی جو سکن پر جلنسی اور چوبنسی اور ہوتی ہے سودنگ لوشن ایٹ کرنے سے وہ نہیں ہوتا اس کے بعد میں نے اسکائر کر لیا ہے فیشل گاوس اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی برینڈ کا سکن شائنر لے کے اور بالکل ہاف سپون سے بھی تھوڑا سا کم شائنر ایٹ کر دیں اس کے بعد میرے پاس یہ وائٹنگ کیپسول ہے آپ وائٹنگ کیپسول ایک ایٹ کریں بس اس سے زیادہ نہیں کریں اس کے اندر آپ کو ایویون کے یا وائٹیمن ای کے کیپسول نہیں ڈال لیں آپ لوگوں کو اس میں جو وائٹنگ کیپسول اس طرح کے آتے ہیں اس کے اندر وائٹ کلر کا ٹیکسچر ہوتا ہے وہ ہی ڈال لیں جی جناب ہماری سکن پولش کے انگریڈینٹس ٹوٹلی ڈال چکے ہیں اب ہم اس کو کر دیں گے میکسنگ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس کی جو میکسنگ ہے اور اس کی جو کانٹیٹی ہے جو دیویلپر اور بلانٹر پاورڈر اور جو پنک پولش یا زافرانی پولش جو بھی آپ لے رہے ہیں اس پاورڈر ان کی جو کانٹیٹی ہے نا یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کانٹیٹی سے ہی آپ کے ریزلٹس میں فرق بھی آئے گا کانٹیٹی سے ہی نہیں ہوگی تو فرق بھی نہیں آئے گا چاہے جتنی ہی اچھی آپ کی برینڈ ہو ٹھیک ہے جی ٹوٹل پروڈکس میں آپ کو دکھا چکی ہوں پھر بھی اگر آپ کو پروڈک کے بارے میں کچھ بھی ڈیٹیل چاہیے تو آپ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اب کروں گے مکسنگ مکسنگ ہماری بہت اچھی ہونی چاہیے بلکل بھی کوئی بھی پارٹیکل رہنا نہیں چاہیے ہر چیز جب آپس میں اچھے سے مکس ہوگی جب ہمارا مکسر بہت اچھا بنے گا تو ہی ہمارا ریزلٹ بھی اچھا آئے گا ہاں جی تو میں آپ کو کہہ رہے دی کہ ساری پروڈکٹ دکھا چکی ہوں سکائر کا جو فیشل گلوس ہے اس کی بہت اچھے ریزلٹس ہیں یہ آپ اپنے فیشل میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چیز بتا دوں کہ ابھی جو میں نے بنائی ہے وہ ایک فیس کے لئے بنائی ہے ٹھیک ہے نوملی جو ہے ایک فیس پہ اتنی کانٹیٹی گوڈ اناف ہوتی ہے پھر اگر آپ زیادہ فیس کے لئے بنا رہے تو ان سب کی کانٹیٹی آپ ان سے ڈبل ڈبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کر لیں گے اپلائے اچھے سے تو میں نے یہاں ہینڈز پہ اپلائے کر رہی ہوں اگر آپ کو فیس پہ اپلائے کرنی ہے تو بتاتی چلوں کہ چیکز کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پر بہت کم کانٹیٹی میں لگتی ہے سکن پولیش اور باقی جو اگر ایریا ہے تھوڑا سا ہارڈ ہے یا جہاں پر ہیر زیادہ ہے تو پھر وہاں پر آپ کانٹیٹی زیادہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ دیکھیں جتنا بلیچنگ پاورر زیادہ ڈالیں گے اتنا زیادہ ریزلٹ تو آ جائے گا لیکن پھر بعد میں اسکن کے پی ایش لیول پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے تو یاد رکھیں جس کے بہت ہی زیادہ ایک دم وائٹ کر دینے والے ریزلٹ ہوتے ہیں تو اس میں بلیچنگ پاورر بہت زیادہ ڈلاوا ہوتا ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا بس آپ لوگوں نے اتنا ہی ایٹ کرنے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ریزلٹ بھی آئے گا امیزنگ ریزلٹ آئیں گے اور اس سے ہوگا یہ کہ آج کل جو نا بہت زیادہ گولڈن بال وغیرہ پیلے پیلے جو اس کو ان پر بال ہو جاتے ہیں نا اویرنس جتنی آتی جاری ہے اب ہمارے کلائنٹ وہ نہیں پسند کر رہے ہیں بس ہلکے سے بال جو نا ہلکے سے انویزبل ہونے چاہیے گولڈن اور پیلے اور اس طرح کی شیڈ میں نہیں ہونے چاہیے تو جتنی کانٹی میں نے ڈالی ہے آپ بھی اتنی ہی ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ بھی امیزنگ ملیں گے اور آپ کے جو بال ہیں وہ بھی پیلے پیلے سے نہیں ہوں گے یہاں میں آپ کو ریزلٹ دکھا رہی ہوں آپ کو باقاعدہ ایک لائن کا پیچ نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہیں ہمارے اس سکن پالش کے ریزلٹ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ریزلٹ اچھے لگ رہے ہوں گے آپ لوگوں نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے اگین میں یہی بات بولوں گی کہ پاورر آپ لوگوں نے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس سے وقتی طور پر بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو اس سے بھی کہیں گناہ زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا لیکن کہ اسکن کا جو پی ایچ لیبل ہوتا ہے اس پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ بعد میں اسکن بہت زیادہ ڈرائنس پر چلی جاتی ہے تو جی یہ تھے میرے ریزلٹ اور میں یہاں لائٹ دونوں ہاتھ پر لائٹ کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو واضح فرق نظر آ جائے کہ یہ ہے ہمارا اسکن پالش کا ریزلٹ تو آپ کی ریمان پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور یہی میرا سیکرٹ تھا میں اپنے پالر میں بھی یہ یوز کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اگر آپ نہیں ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں ایک دفعہ شیئر ضرور کیجئے گا وہ مجھے اچھے چھے کومنٹس کیجئے گا اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا